اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچنگ روسینل کو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کڑھائی والے گلے کس طرح سے بنائے جائیں سپیشلی اگر آپ لڑکیوں کے لیے اس طرح کے کرتہ سٹائل بنا رہے ہیں کڑھائی والے کرتوں پر نیک بنانا ہے تو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے اور عورتوں کے لیے بنانا ہے تو کس طرح سے بنانا ہے میں ساتھ ساتھ منشن کرتے جاؤں گی سائز سارے منشن کروں گی ویڈیو کو فل واج کرنا ہے یہاں پر میں نے بیک سائیڈ جو ہے وہ ایک انچ بڑھا کر رکھی ہے برابر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ پر سوٹ صحیح رہتی ہے تو یہاں پر میں ایک تین انچ پر انشان لگا رہی ہوں اور ٹوٹل گلے کی جو لیندھ میں یہاں پر رکھوں گی وہ میں ساڑھے پانچ انچ جو ہے وہ تیار رکھوں گی اور ہاف انچ جو ہے اس لائی کا مارجن ڈالتے ہوئے چھ انچ ہو گیا ٹھیک ہے اور میڈیم سائز کے لیے ساڑھے چھ اور لارچ سائز کے لیے آپ سات انچ گلے کی لیندھ تیار رکھ سکتے ہیں چڑھائی میں میں یہاں پر ساڑھے تین پر اس طرح سے نشان لگا رہی ہوں لیکن کٹنگ جو ہے ہم نے اس نشانوں پر نہیں کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کٹنگ ہم نے کہاں پر کرنی ہے میڈیم سائز کے لیے گلے کی چھڑھائی چار اور لارچ کے لیے ساڑھے چار انچ آپ گلے کی چھڑھائی اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اب ہم نے نیچے والے جو تین انچ پر نشان لگایا تھا اس کو اس طرح سے اوپر والے کو ہم نے ایسے ملانا ہے لیکن جہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پر ہم نے کٹنگ نہیں کرنی بلکہ ہاف انچ اندر کی طرف ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں گلہ ہم نے چھوٹا کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے بیک سائیڈ کا جو نیک ہے وہ میں دھائی انچ پر اس طرح سے ڈیپتھ کے لیے نشان لگا رہی ہوں لیکن جو کٹنگ ہے وہ میں دھائی انچ پر نہیں کروں گی بلکہ چھوڑتے ہوئے کروں گی گلے کی چھڑھائی فرنٹ کی چھڑھائی کے برابر ہی ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے میں نے چھوڑتے ہوئے ہاف انچ گلے کی کٹنگ کی ہے اور یہاں پر جو نیچے سے کٹ رکھنا ہے وہ میں دھائی انچ کا رکھوں گی دھائی انچ پر میں اس طرح سے نشان لگا رہی ہوں اب یہاں پر گلے کو میں نے کھول لیا ہے اور یہاں پر میں مزید تھوڑا سا اپنا جو نشان ہے اس کو ڈاک کر رہی ہوں یہاں پر لگے گا زیرو سائز کا بکرم زیرو سائز کا نہیں پوائنٹ فائف کا یہ والی لیسز پر لگاؤں گی میچنگ میں دار کلر کی ہے جتنی ہماری یہ سینٹر میں ایمبرویڈری والی لائنیں دو اس سے چڑھائی میں ہم نے بکرم رکھنا ہے اور لمبائی میں بھی جتنا ہمارا کٹ ہے ہاف انچ ہم نے اوپر بڑھا کر اور ہاف انچ نیچے بڑھا کر اس نشان سے ہم نے جو ہے وہ اپنا بکرم رکھنا ہے اور بکرم کی چڑھائی میں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیڑھ انچ رکھ رہی ہوں اور اسی پر میں سیدھا سیدھا اس طرح سے کٹ کر لوں گی اور گلے کو الٹا کرتے ہوئے اس پر میں پیسٹ کر لوں گی یہاں پر یہ دیکھیں ورکل سینٹر میں اس طرح سے رکھنا ہے اور جہاں پر پیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ میں نے ایک کپڑا لیا ہے اس کی بکرم کی چڑھائی اور لمبائی سے ہم نے ہاف انچ ایکسٹرا اپنا اس کپڑے کو رکھنا ہے لمبائی میں بھی ہاف انچ ایکسٹرا ہونا چاہیے اور چڑھائی میں بھی لمبائی چار انچ ہے اور چڑھائی یہاں پر میں اس کی دھائی انچ رکھ رہی ہوں کپڑا کم تھا میں سینٹر پر جوڑ لگایا ہے اگر کپڑا کم نہ ہو تو آپ اسی طرح سے لگا سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے بلکل یہ جو ہماری ایمبرائیٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جڑ میں ایسے سیدھا ہی رکھ کر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں بلکل نشان کے اوپر اور یہاں پر بھی اب یہ والا جو چھوٹا پیس تھا اس کو ایسے سیدھی سائیڈ پر ہم نے رکھنا ہے اور بلکل جو ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی اپنے گلے پر اسی سلائی کے اوپر اوپر ہی ہم نے دوبارہ سے سلائی لگاتے جانا ہے نیچہ کپڑا آپ کا ہونا چاہیے جو ہم نے کپڑا کٹ کیا تھا یہ لون کا فیبرک ہے جس پر میں یہ گلہ ریڈی کر رہی ہوں اور اس طرح سے اب جو ہے بلکل سینٹر میں ہم نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے سینٹر میں اگر آپ کی چڑھائی زیادہ ہے یہاں سے تو آپ زیادہ پر بھی اس گلے کو اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اب وہ سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد اس طرح سے کونے کٹ کرنے ہیں اور اس طرح سے اپنا کپڑا اوٹی سائر پر پلٹتے ہوئے بلکل جڑ میں ہم نے سلائی لگانی ہے جس طرح سے ہم باقی گلے بناتے ہیں اور جڑ میں سلائی لگاتے ہیں بلکل سیم اسی طرح سے اس کے بھی جڑ میں سلائی لگانی ہے تاکہ یہ ہمارا گھرہ پھٹے اور نیچے والی سائیڈ سے جو کپڑا ہوگا مارجن کا وہ آپ نے اپنے سلائی والی سائیڈ پر رکھنا ہے یعنی کہ اس کے اوپر سلائی آنے چاہیے یہ دیکھیں نیچے سے میں نے اپنا جو کپڑا ہے دوسری سائیڈ پر جس سائیڈ پر میں سلائی لگا رہی ہوں اس سائیڈ پر میں نے فول کر لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے اس طرح سے پلٹیں گے اپنا سارا مارجن اور اس پر لگانی ہے ہم نے پریس جس طرح سے ہم باقی گلے پلٹتے ہیں اس طرح سے پلٹنے کے بعد جہاں پر پریس لگانی ہے نیچے سے بھی فولڈ کر دینا ہے کپڑا ہلکا سا سپری کر کے اچھے سے کپڑا نیچے کی طرف کھینچتے ہوئے کر لیں اور بعد میں ترپائی کر لیں جہاں پر ترپائی کرنے کے بعد جہاں پر ہم کریں گے شولڈر جوئن دونوں شولڈر جوئن کرنے کے بعد جہاں پر ہم لگائیں گے پریس پریس لگانے کے بعد یہاں پر ایکسٹرہ بکرم جو اوپر سے نظر آ رہا تھا اس کی میں نے کٹنگ کر دی ہے اور یہاں پر میں اس طرح سے نشان لگا رہی ہوں چاک سے چار چار پوانٹ کے فاصلے پر پورا ہاف انچ گلہ چھوٹا نہیں کرنا ہم نے کیونکہ یہ خود با خود ہی کھل جائے گا اور یہاں پر میں اس طرح سے سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھتے ہوئے لگانی ہے سلائی اب یہ میرے پاس ایک چکور میں کپڑا ہے اس کو میں نے اریب کٹنا ہے تقریبا جو ہے وہ پونا پونا انچ چڑائی ایک انچ بھی رکھ سکتے ہیں ایک انچ بھی رکھ لیں وہ بھی انف ہوگی ایسے اب ہم نے تیرچی پٹیاں کٹ کرنی ہے دو پٹیاں ہم نے اسی طرح سے کٹ کرنی ہے اسی اپنی پٹی کو دوسری سائیڈ پر کپڑا دوبارہ سے فول کرتے ہوئے ہم اس کو اوپر رکھیں گے اور اسی کے برابر برابر ہی اپنی اریب پٹی جو ہے وہ کٹ کر لیں گے پٹیاں ہماری کٹ ہو چکی ہیں ان کی لمبائی تقریبا پندرہ انچ ہے دونوں کی یہ تیس انچ کی لمبی بنیں گی پٹیاں یہ گھلا آپ میڈیم پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بڑا گھلا نہیں پہنتے اور یہاں پر اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر اس کو رکھنا ہے اور ایسے ترچھا کٹ کر دینا ہے اب دونوں اپنی اس مگزیوں کو ایسے ہی ہم نے رکھتے ہوئے ایک نیچے ایک اوپر ایسے ہم نے یہاں پر سلائی لگا کر ان کو لمبا کر لینا ہے اور یہاں پر میں اب لیس اپنی لگا رہی ہوں جہاں جہاں پر نشان لگایا تھے بلکل وہیں وہیں پر ایسے رکھتے ہوئے بلکل لیس کے جہاں پر ہم سلائی لگاتے ہیں لیس کی جڑ میں بلکل وہیں پر ہم نے سلائی لگانی ہے شولڈر کا مارجن جو ہے وہ پیچھے کی طرف رہنا چاہیے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لیس باہر کی طرف اوپر کی طرف نظر آئے میں آپ کو آگے جا کر بھی مزید سمجھاؤں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپر کی طرف نظر آئے تو آپ نے لیس کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف کر دینا ہے اور اٹھی سائیڈ اوپر کی طرف کر لینا ہے تب ہماری لیس اوپر کھڑی رہے گی پورے گلے میں باہر کی طرف نظر آئے گی یہ ہمارے اوپر کی طرف رکھتے ہوئے ہم لگائیں گے یہ جو مگزی ہم نے کاٹی تھی اس کو ہم نے گلے کے نیچے اس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھیں اور گلہ ہماری طرف اُلٹا ہونا چاہیے اور جہاں جہاں پر پہلے سلائی ہم نے لیس پر لگائی تھی بلکل وہیں وہیں پر ہم نے ایسے ہی سلائی لگاتے جانا ہے سارے پر اور انٹ تک سلائی لگاتے ہوئے ہم نے بلکل پہلے والی سلائی پر ہاف انچ چھوڑتے ہوئے مگزی ہم نے کپڑا جو ہے اپنا کٹ کر لینا ہے اب ہم نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں ایسے ہم نے مگزی ہم نے نکالنی ہے سپیشلی گرلز کے لیے جو بچیاں ہوتی ہیں ٹینیج گرلز ہوتی ہیں ان کے اس طرح کے گلے بنایا کریں چھوٹی بچیوں کے بھی اس طرح سے آپ گلے بنایا کریں پلین پر بھی اگر پرنٹیڈ ہے اس پر بھی امروائیڈری والے پر بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں اب فولڈنگ کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے جڑ میں ہم نے سلائی لگانی ہے اور نیچے سے ساتھ ساتھ اس طرح سے فولڈ کرتے جانا ہے اگر آپ سے ایسے نہ ہو تو آپ اس کو پہلے پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے کپڑا نیچے سے اندر کی طرف اور اس کے بلکل جڑ میں سلائی لگاتے جانا ہے اوپر اور اگر اسی کو آپ اوپر کی طرف دکھانا چاہیں تو آپ نے ساری ہی مگزی اندر کی طرف فولڈ کر دینی ہے باہر کی طرف نہیں نکالنی تو ہمارا جو لیس ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ کھڑی رہے گی تو وہ اس طرح سے آپ جو عورتی ہوتی ہیں زیادہ عشقی تو ان کے گلے اس طرح سے آپ بنا سکتی ہیں اب ساری مگزی کو اسی طرح سے فولڈ کرتے جانا ہے میں سلو سلو آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے سلائی لگاتے جانا ہے بہت ہی جھٹ پٹ میں تیار ہونے والا بھی ایک برینڈ سٹائل کا نیو نیک اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کو کڑھائی والے گلوں کے علاوہ بھی آپ پلین اور پرنٹیڈ کرتوں پر بنا سکتے ہیں اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں اب اینڈ پر جو ایکسٹرا کپڑا ہم نے کٹ کیا تھا فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر اس طرح سے فولڈنگ کرتے ہوئے نیچے کا جو کپڑا ہے وہ اوپر والی سلائی سے تھوڑا سا باہر کی طرف ہی رہنا چاہیے تب ہی اس کے اوپر سلائی آئے گی یہاں سے بہت دھیان سے آپ نے سلائی لگانی ہے آگے کی طرف کرتے ہوئے کسی بھی نوکدار چیز کے ایسے کپڑا اندر کریں پروپر سیدھا ہونا چاہیے سلائی لگائیں اب اسی سلائی کو ایسے واپس ٹان کرتے ہوئے ڈبل سٹیچ کر لینا ہے تاکہ ہمارا کپڑا جو ہے ٹانکا جو ہے وہ پکا رہے ہماری سلائی جو ہے وہ ادھڑے نا یہ ہے فائنل لگ آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں اسی لیس کو باہر کی طرف اگر دکھانا ہے تو آپ نے الٹی سائیڈ اوپر کی طرف اور سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف رکھنی ہے اور سارا ہی لیس اوپر کی طرف پر لٹ دینی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ